بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اینے کی سیٹ پر یا پی پی کی سیٹ پر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب کا ووٹر بھی ہو اس ساری صورتحال میں ہمارے لوگ الیکشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں کیا واقعات ہیں کیا معاملات ہیں عوامی گہما گہمی آپ تک پہنچائیں گے عوامی پوائنٹ او ویو آپ تک پہنچائیں گے اور اپنے لوگوں کا پوائنٹ او ویو پروگرام میں ایک بار پھر سے آج ہم شامل کریں گے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ووٹ کس کا ہوگا اور عوام کی اس وقت فیورٹ پارٹی فیورٹ امیدوار اور فیورٹ لیڈر کون ہونے والا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال میں ملکی حالات کو سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں آئیے اسلام علیکم علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے شکر اللہ کیا خریداری ہو رہی ہے پچوں کے لیے بکس خرید ہو رہی ہے سیکنڈ ہینڈ جی نائین کی گنجائش نہیں ہے نہیں ہے گنجائش آپ کو پتہ ہی ہے کیا بان رہا ملک میں کیسا ہے گھر چلانا حالات خواتین پہ کتنا پریشور ہے بہت زیادہ پریشور ہے کیا کرتی ہیں ہاؤس وائپ ہیں گھر میں ہاؤس وائپ ہاؤس وائپ بڑا پریشان ہے خرچہ وہی لگا بندہ سا لیکن فرمائشے ہر طرف سے جی ایسا ہی ہے اچھو الیکشن آ رہے ہیں ووٹ کس کا پی ٹی آئی کا جی دو ہزار اٹھارہ میں بھی ان گئی جی پہلے بھی جی کیا وجہ وہ ذرا مہنگائی تو ہوئی ہے مگر یہ اچھی بات ہے کافی حد تک اچھا بھی ہوا ہے جی کس کے کہنے پر ووٹ دیتی ہیں گھر والوں کے یا اپنی مرضی ہوتی ہے اپنے بھی مرضی ہوتی میاں کی بھی مرضی ہوتی ہے ہاں کیونکہ ہماری خواتین ہماری فاملیز میں ہوتے جو سربراہ کہے گا سب لوگ ووٹ اسی کو دے یہی بات ہے ایسا ہی ہے یہی ہے اس کا مطلب جو میاں کہیں گے ووٹ ادھر کا جی ان کا یہی ہے یہی ہے آپ کیسی ہے شکر چیکے جی کیسی خریداری ہو رہی ہے بکس لے رہی ہوں اچھا جی کون سے علاقے میں رہتی رانہ ٹاؤن میں کیا حالات ہیں رانہ ٹاؤن کے سڑکیں گلیاں بنی ہیں ساف پانی مل رہا ہے کیا حالات ہیں آپ کے علاقے ہمارے علاقے کے حالات تو بہت گند ہیں ہماری اپنی گلی بہت خراب ہے وہ نہیں بنی ہاں بنی ہوئی ہاں آگے سے نہیں بنی ہوئی اچھا جی یہ اپنی تک گیس پر آئی پلین لگی ہوئی ہے اپنی گیس نہیں دے رہے یہ اس طرح کا میٹر نہیں ہے شاورٹ ہیں اس طرح کے سارے حالات ہیں یہ تو ساری بنیاد ہی ضروری آتے ہیں ہونی چھوئی ہم لوگ سلنڈر بڑھتے ہیں اتنا اتنا مہنکہ ہوتا ہے سوئی گیا سا نہیں دے رہے کیا کریں ہم لوگ آپ لاہور شہر میں رہتی ہیں جی کیا کہہ رہی ہیں آپ ان بیاں کی سیلری مینکہ وہی پچیس ہزار ہوتی ہے اسی میں سلنڈر کریں اسی میں بچوں کا خرچہ بہت مسئلہ ہے گیس وہ ہو تو چلیں ٹھیک ہے اس لنڈر آپ کو پتہ یہ جو حالات ہیں بہت مہنگا بجلی اس سے زیادہ مہنگی ہے آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیتی ہیں یا پھر آپ بھی میاں کی مرضی سے میں نے آئی تک دیا ہی نہیں موٹ ہی نہیں کاسٹ کرتی کیوں کیوں کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا کسی ایک کوئی بھی اس قابل نہیں جسے دیا جائے آپ کو ایسا نہیں لگتا نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا آپ کی نظر میں کون سے ایسا شخص ہوگا اس میں کیا ایسی خصوصیات ہوں گی جو آپ کو لگے گا کہ میں اس کو ووٹ دے سکتا جو غریبوں کا مثلا دل سے ہو سامنے سے تنواشری بھی کہتا میں ہوں اور وہ آپ کو بتایا جیتے لیکن کرتے کیا آپ بھی کچھ بھی نہیں اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں عوام کا تو کوئی نہیں سوچتا دیکھیں آپ پچیس ہزار سیلری ہو بچے ہوں تین تین چاہچا انہیں پڑھانا بھی نہ سیلری بڑھاتے ہیں ہر چیز مہنگی کار تو پھر آپ بتائیں اور دے سکتا ہے بندہ ان کو میں نہیں کہہ سکتا اس بار بھی نہیں دیں گی لیکن جو بھی حکمران آتے ہیں سیاستدان آتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کا سوچ رہے ہیں عوام کی بھلا آپ ہی سوچتے ہیں تو سیلری ہے نہ بڑھائیں ہاؤس وائد کے لیے تو بہت مشکل ہے سیلری بچیس ہزار سیلری ہے صرف لیکن اب تو پنجاب حکومت کم سے کم جو سیلری ہے اسی میں ہمارے گزارے تو اب تو کم سے کم بھی بتیس ہزار ہو گئی ہے ہماری طرف بھی آ کر رہن لگائیں اور پوچھیں فیکٹری والوں سے کیوں نہیں بڑھاتے اگر حکومت نے کی ہے تو رانہ ٹون سے آگے شام کے فیکٹری میں ادھر جاتے ہیں بھائی وغیرہ تو ان سے پوچھیں کیوں نہیں بڑھاتے بائیس ہے پچیس ہے باس بائیس ہزار ابھی میرے میاں لے رہے ہیں خیہن بائیس ہزار میں گھر کیسے چلتا ہے بائیس تو بلوں میں نکل جاتا ہوگا ایسی ہے پیسوں میں نکل جاتا ہے اردو بازار سوچ کے آئیں گے کہ چیزیں سستی ہوں گی سستا ہے یا پھر یہ بھی چودہ سوزہ کورس دے رہے ہیں میں ایسے دو ہزار کھاتا ہے یہی سستا ہے بائی جی کچھ رحم کریں کچھ خیال کریں ہماری بہنیں کتنی دور سے آئیں ہیں اردو بازار میں آپ کے پاس ہم بالکل ہی ریعت کریں گے ان سے ہم حکمرانہ سکتا ہے چلیں پھر اور کم کریں ہم بھی ان کے ساتھ ہو گیا جو انہوں نے بولا اسی پہ دے دیں گے کیا بول رہی ہیں اچھی اوپر آگئی ہے میں نے تو ان کو ہٹ سو بولا ہے یہی یہی اوپر آپ حکمرانوں کو دیں اپنے توسل سے کہ عوام کا کچھ ریلیف دیں گیس کے بلوں کا گیس کے بلوں کی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے بجلی کے بل سے سانس ملا عوام کو گیس پہ سو انہوں نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے بلکل ایسا یہ گیس کے بل بہت بڑھ گئے ایسی تباہی پھیری ہے آپ کے گھر میں گیس چلتی ہوگی تو آپ تو چلیں یہ میڈیا ہے نا اگر ہمیں دوسرے کا خیال کرنا ہے تو دیں ان کے ہوشکے ناخل لائن ہے یہ بوڑ لینے کس موں سے آئیں گا جب انہوں نے یہ نجاز بچوں کو پکڑ رہے ہیں چھوٹی عمروں کو بڑوں کو کسی کو لرننگ لسنس بنوائے ہیں یہ سب بھائی جی غلط باب لائسنس تو ہونا چاہیے اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے بائیک گاڑی کیسے آپ غلط کو غلط تو کہیں 35 سالوں میں آگے ہوش آ رہی ہے چلیں آئی تو سہی نا انہیں نہیں آئے گی ہمیں بھی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائیک پکڑا بجی نوڑ کا ذریعہ ان کا کوئی شو نہیں ہے بہنوں کو کتابیں بیجے سستی 800 800 شکریہ بھائی جی اچھے بھائی وہ کمران بھی اچھے لائیں وہ سہی کہہ رہی ہے جو جیل میں وہ سہی بوٹ دیں گے اب وہ پھر موقع ہے جنرل الیلیکشن ہے کیا دیکھ رہے ہیں جو بوٹ کس کا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیا اچھے کام کی ہے پی ٹی آئی وہاں نہ دیجئے گا پی ٹی آئی کے ووٹ کہیں ارے نہیں نہیں ایسا کچھ باتا لگے کہ لیوز بھائی باجی کے ساتھ ہم اندر ہے ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کیوں ناراض ہیں کیوں خفائے ایسی کوئی بات ووٹ آپ کا ہے مرضی بھی آپ کی میرا تو ووٹ ہے لیکن میرا تو بغیر ووٹ دل جاتا ہے وہاں پہ ہم تو یہ ایسا کیسے ہوتا ہے یہ ہی کچھ دیکھا ہم نے میں نے تو یہ ہی دیکھا ہے میرا ووٹ بنا ہوا ہے پینڈ کا تو ڈالا ہوا ستر میں ہے یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے الیکشن کی تو اتنی رونر جگہ جگہ جل سے آپ بھی کھائیں گے کھائیں گے آپ بھی آج تک نہیں کھائیں پکا ہمیں بنا دیں آپ کو کیا کریں دس دن کے لئے وزیراعظم بنا دیں صرف دس دن کے لئے صرف دس دن کے لئے ٹوٹلی آل ٹو آل کریپشن اور مہنگائی ختم کیا کریں گے آپ دس دن میں دس دن میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے ایک دن میں بہت کچھ ہو جاتا ہے دس دن کا وزیراعظم آپ کو بنا دیا جاتا ہے آپ کی خواہش پہ کہاں سے آغاز ہوگا کیا کریں گے آپ کیا پلان کیا ہے آپ کے بات جی جب بنیں گے تو پھر ہی آغاز کریں گے پلان تو بتائیے نا ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بات سن رہا ہو آپ کو موقع ہی مل جائے جی پلان ایسے نہیں بنتے آئیں گے تو کچھ کر کے دکھائیں گے لیکن آل ٹو آل جی آپ پاکستان کا کچرا اور گند ختم کریں گے یہ ہمارا بات ہے ایک آغاز کہاں سے ہوگا آغاز یہ ہے جی وہ اسلامی طریقے سے ہوگا اور جو بھی ہوگا عوام کے حق میں ہوگا کیسے بھائی جی جی کیسے ہیں ٹھیک ہے الیکشن الیکشن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آٹھ فروری کو ہو رہے ہیں ہم انشاءاللہ تو نواشی جی دے گا انشاءاللہ وزیراعظم نواشی بنیں گے نواشی بہت اچھا آدمی ہیں اور اس وقت لیڈر ہے تو نواشی نہیں کیا ہے پکایا تو آپ نے دیکھ لیا ہے چور 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 کام ہی کچھ نہیں کیا اب ساندھے دیکھیں کام ہو رہا ہے شدرے میں کتنا بڑا کام ہو رہا ہے ایک موریا پول مکمل کی ہے ان کی حکومت میں جو ہے جب نون لیگ آتی ہے نا تو کام ہوتا ہے ورنہ کچھوں عوام کا ملک ادھر ہی رہتا ہے ملک جو رہا کتنا نہیں جاتا عوام کو فرق پڑتا ہے میں شاہاں ملک جا ہی کہا بیڑا گھر کر دی ہے عوام کا جب پانچ سال پورے کرتا وہ ایڈویں پلانٹ ہے ہمارا انہوں نے بہی دینا تھا میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں اچھی اچھی باتیں کرے بھار نہیں میں اچھی بات کر رہا ہوں سانچے تو کڑوا لگتا ہے سانچے کڑوا لگتا ہے نواش شریف جو ہے درویش آدمی ہے نیک آدمی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وزیریادم وہ ہی بنے گا میرا چھوٹا سا نواشا ہے اتنا سا نواشا کتنا سا چھوٹا سا یا اتنا اتنا نہیں میرا دیان ہوتا رہے وہ کہا کہہ رہے ہمارے سام لینا رہتے ہیں بیس ملے میں اس کا گار ہے انہوں کا تو چھے ساتھ آدمی ہیں تو میرا نواشا کہتا ہے نواش شریف زندابہ نواش شریف وزیریادم میں کہہ بیٹا وہ سامنے پارٹی کے وہ تو ہم سے لڑیں گے ہم بھی لڑیں گے وہ لڑیں گے نا تو ہم بھی لڑیں گے لڑنا تو سکھانا نہیں ہے نا واقعہ نواشاriters گر چھوٹا وہ لڑیں گے تا ہمیں ایک بات corridor نواش شریف وزیریادم بنے گا اوپر سے جاتا ہے نا ہمارا تین مدلی مکان ہیں ہم گربیوںوں کتے ہیں کہتا ہے ممں وہ نواشا پاdessus نواش شریف بائے بائے نواشا ٹاٹا شباض شریف زندابہ نواش شریف زندابہ بری انواز زندہ پاس حمضہ شریف زندہ پاس چھوٹا سا بچہ اسے کیا پتا ہے لیکن انواز شریف کو عشق ہے ٹھیک ہے کیسے ہیں سر والیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہے حمدللہ ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میں پری ہوں پری ہوں میں کوئی کام نہیں نہیں میں کرتا تھا پہلے چالیس سال میں نے سعودیہ میں کام کی ہے ابھی میں ریٹائر ہوں میرے بچے تمہارے ہوں ریاشی کر رہوں میں چیز زندگی سکود ماشا اللہ ماشا اللہ سہر الیکشن ہو رہے ہیں پھر سے کس کا ووٹ کیا حالات جی دیکھیں ہم تو میاں صاحب کو ووٹ دیں گے انہوں نے بہت کام کی ہیں یہ میٹرو بھی ان کی ہے اور انٹرین بھی ہے سڑکوں کے جالے بچوں میں ہیں ان کے دور میں لوٹ شیڈنگ نہیں تھی اور ٹیررزم کو بھی انہوں نے ختم کیا تھا تو اس لئے ہم تو ان کو اسپورٹ کریں گے باقی اللہ کی مرضی کیسے بھائی جی ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے کون سا علاقے میں رہتے ہیں ہم گوزرے سے آئے ہیں شاپنگ کرنے کریں گوزرے سے آئے ہیں شاپنگ کرنے ہاں جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں گوزرے کی طرف کیا حالات ہوتے ہیں کون سی پارٹی یہ زیادہ تو میاں کی ہے نون لی کے ہم تو پکے ہیں ہمارے دادہ سے بہت دیر کے ہم ان کی پارٹی کے ہیں ہم نہیں ٹوٹنے والے ہیں ہمارے تقریباً کوئی پانچ سو گار ہے سب ان کے ہیں پکے ان کے ہیں بھائی جی ادھر کامشاہ مو رہے ہیں سڑکے بڑھ کے بڑھ کے بڑھ رہی ہیں وہ بڑیچوں کا کام ہے ادھر وہ بڑی سڑک بنی ہے ادھر بہت کام کیا ہے اس نے تو یہ ہم تو ان کے ہی ہیں ایک کے ہی ہو کے میں کیسے بھائی جی یہ تاندلے منڈیز وہاں ہے کیا خریداری کریں گے خریداری جی چپن کارنے لاہور میں چیزیں سستی ہیں یا تاندلے سستی ہیں جی ادھر سے سستی لے کے ادھر مہنگی بیچیں گے مہنگی بیچے بیل کو جی ادھر بہت سستی جی ادھر بہت مہنگی جی جب ملتی ہے مجھے سر یہ بتائیے الیکشن آرہے ہیں ووٹ کس کا نواز شریف درہی ہیں نویندیا جی نواز شریف بہت کام قرار ہے بہت اچھا بندہ ہے آپ کے علاقے میں کام شام ہو رہے ہیں بہت کام ہو رہے ہیں بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت کام قرار ہے نواز شریف ٹھیک ہے جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کچھ اور ہمارے بھائی ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں سر آپ کام کاروبار کچھ بہتری آئی کیا حال آتے ہیں کام تو بھائی آج کل چھوٹیوں کی وجہ سے بہت نیچے ہیں وہ بہت کام ہے اس کی وجہ سے کام آج کل ہو نہیں رہا ایک اور پریشانی آگئی ہے وہ ساتھ میں وہ جنہیں نجایت آج آباد کے حلاب ایشن ہونے والا ہے وہ پریشانی کیا ہے وہ تو اچھی بات ہے اٹھائیں ہم نے پھٹے اندر کریں بھائی جی آپ کو پتائیے اتنی وہاں ہو چکی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا ہے بھائی جی آپ کے پاس دکان بھی آپ نے پھر پھٹے لگائے میں انشاءاللہ وہ تو اندر کا ہو جائیں گے تو بری بات ہے نا آجی چلے وہ بھی ہو جاتے ہیں بھائی جو آگے بیٹھے ہیں ہم سبھی آگئے ہیں سرکوں پر ان کا بھی سوچنا چاہیے مارک گریب آدمی کا سوچنا چاہیے ہم نہیں سوچتے بھائی جی دیکھیں کیا حالات کر دیا ہم نے مارکٹ سے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بھائی جی ہم آماری تو چھوڑے ہیں ہم نے چھوڑے 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 ہم نے دکانے اور پھر یہ چھوڑے چھوڑے وہ تو اتنی تنی بڑی گاڑی لگا کے کھڑے ہیں سب کی کم وقتی آئے گی انشاءاللہ چلے کوئی نہیں چھوڑے گا کل سے آپریشن شروع ہو انشاءاللہ ہم ساتھ کامن کریں گے کرنا پڑے گا انشاءاللہ کریں گے آجی سر مجھے یہ بتائی ہے الیکشن آرہے ہیں گہمہ گہمی پھر الیکشن کے شروع ہو گئی ہے کیا ہے سیاستدانوں کو آپ کا مشورہ امیدواروں کو سیاستدانوں بار بار آمدہ میں نہیں بات سنیں بہت نواز شنو بلایا کاری آسے بلایا تین دفعہ آیا تھی ان کیوں بلایا بغیر الیکشن تو لین نہیں نہیں یہ یہ نا ایک ریزن ہی نہیں کسی کے بعد وہ اپنے کام کی بنیاد پر آئے گا اور انشاءاللہ جتنا اس نے کام یہ عبر پ Corinthian میں شہد ہی کسی ع shops کرایا ہو ک limitation کسی ع indulne کرایا ہو کام اس کی اس کے جیسا کام پ hung penis پر پ Couric نواز شریف نہیں نواز شریف نہیں یہ نواز شریف نواز شریف پاکستان کا وall جو ہے نواز شریف آپ یاد رکھیں یہ جو نواز شیف اپنی کام کی بنیاد پر وہ اگر جنرل بوٹنگ ہوئی نا تو نواز شیف اوپر نہیں آئے گا وہ بھی آئے گا لیکن اس وقت جو نواز شیف ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہے نون لیگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بھائیو ایک جواب دیں میرے سوال کا اتنی بار وہ حکومت میں آئے ہیں اتنی بار ابھی تک دیکھیں ذرا ہمارے بجلی سسٹم نہیں ٹھیک ہو رہا ابھی تک ہمیں گیس نہیں مل رہی ابھی تک ہم لو کیا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک ہو پا ہے انہوں اتنی بار وہ حکومت میں آیا ہے اس کو پورا ٹیم کرنے دیا گیا نہیں کرنے دیا گیا بجلی کا بران کس نے فتم کیا نواز شیف نے اور گیس کے جو ٹرنل ہم نے معادے کیے تھے نواز شیف کے دور میں عباسی کو اور عباسی کو انہوں نے نجاز طریقے سے کتنا ٹیم اندر رکھا یہ ساری پاتیسانی وہ آپ کو پتہ ہے شاہیکان عباسی کو نجاز اندر رکھا صرف گیس کے کمیشن لینے کی خاطر اور وہ گیس آج اگر وہ ٹرنل اس نے لیے ہوتے وہ ہی گیس معادے ہوتے تو وہ آج پاتیسان میں گیس پرابلوم ہی نہیں ہونا تھا اور یہ جو بجلی کا جو بہران دیکھ رہی ہیں اب اگر نواز شیف کو بار بار اتنا اتارا جاتا تو یہ بجلی کا بران بھی نہ رہتا یہ جو ہمارے وہ کمرانوں کو سوچنا چاہیے وہ سیپنیمنٹ کو سوچنا چاہیے جو بار بار موبے وقتن وزیری آزم کو بار بار اتارتے ہیں چاہے وہ نواز شیف تھا چاہے وہ محترمہ بیر نظیر بٹھو کی ان دو بہترین کابل پاتیسانی وزیری آزم تھے چیک ہے جی آگے چلتے ہیں السلام علیکم والیکم کیسے ہیں سر میری کیسے ہیں ٹھیک ہے الیکشن آ رہے ہیں جا کریں وہ پہلے فیٹ ٹو بھائی سلیکشن تو کیا کرنا ہے کیسے کا زیادہ ہے ٹائم کا زیادہ ہے موکے سی سر الیکشن تو ضروری ہے تھوڑی پاسے ہیں تھوڑا پر سکون حالات ہو جائیں گے کسی طرف حکومت لگ جائے گی لیکن تو بہت ضروری ہیں یہ جس پارٹی کو ساتھ انہوں نے کرنا ہے وہ تو اس کو اندر کیا ہے باقی پیچھے کو ہونا کوئی بھی نہیں انہوں نے بہلے سارا فیٹ کر کے بلایا ان کو آج ہو جی آپ بھی کھاؤ ہمیں بھی کھاؤ عوامی مشکلات مسائل کیا ہیں اس وقت ہر چیز میں مشکل ہے کونسی اپنے کی چیز ہے ہر چیز ہی مشکل کونسے علاقے میں سر رہتی ہے کونسے علاقے میں رہے یہ کریشن نگر کیا حالات ہیں کریشن نگر کے گیس ویس بجلی سڑکے دو تین ٹیم آتی ہے ایک پانک آٹھ دس بجے آتی ہے یہاں رات پر دس بجے تک بس اس کے بعد تم گیس ہی نہیں کر کریں سر دو تین گھنٹے کے لیے ٹائم پہ ہی آتی ہے دیکھ دو گھر یہ لاہور کے تو کئی ایسے علاقے ہیں جو سارا دن ہی بھی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم جی وآلیکم السلام ایسے بھائی جو اللہ حمدیلہ ٹھیکہ کام کیسا بھائی شکر اللہ کا بہت ٹھیک ہے اس کا اللہ کا سکر پہ بیٹھے ہوں ٹھیک ہے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو دیا کسی کو نہیں دیا ووٹ کسی کو نہیں دیا زائیہ کر دیا زائیہ کرنے کیوں اپنے پیڑ پہ کھڑے ہیں جتنا دیر ہے اللہ شکر اللہ کا کر کے کھا رہے ہیں کسی کے آسپک میں بیٹھے ہوں اللہ کا کھڑک مید اچھی رکھی ہے وہ دیرے ہیں بہت ٹھیک ہے لیکن ووٹ کومی فریضہ ہے ووٹ بھی تو جب میں بومبار ہوں تو مجھے کون پتہ کرنے آتا ہے آتا ہے کوئی وزیڑے آلہ آتا ہے وزیڑے آلہ پنجاب آتا ہے کوئی آتا ہے ہمارے گل میں کئی فوت کی ہوئی ہے کوئی ایک ایک کے گھر میں تو وہ نہیں جا سکتے ہیں لیکن پولیسیز ایسی عوام کے لیے وہ آئیں گے تو شہر میں دیکھنا ہے ہر چیز کا صورت ہے ہر ملک میں دیکھ لیں پاکستان میں چونہی ہے ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو کام اچھا کرے گا اس کا بول ملے گا پھر حاضر میں دے دوں گے جس کا بھی ہوگا جو بندہ کام اچھا کرے گا اس کا دیں گے اچھا کام آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوا ابھی تک نہیں پرائی بچوں کی ہمارے کتھ گھر کے چچے بچے نہیں جا رہے پڑے کتابے پہلے گر نرسری کی ہے آٹھ آٹھ پہ کورس اس کا پاپا کمائی کارہ سرکار کے سکولوں میں تو مفت تعلیم دی جا رہی ہے سرکار دعویٰ کرتی ہے سرکاری سکول میں تو دعویٰ نہیں ہے کتابے وہ دے رہے ہیں انگلیش میڈی میں اندر لگ رہی ہے اور دنی میڈی ہوں وہ بچے باہر سے لے رہے ہیں تو دعویٰ کان سے ہو رہے ہیں سرکار کام عمل نہیں ہے وہ صاحبہ کا پجابی کی مسائل ہے گلہ باتی میں دے کر تو اتی میری ماں وہ صاحب ہے میں تریہ نجاد کا ساتھی ہوں میں وہ ساتھی ہوں تریہ نجاد کا جس نے نواز شباہ شریف ہونوں کا کربانی ہے دی ہیں غازی ہوں ڈیمج ہوا تو جب رنگ مل میں میاں شباہ شریف صاحب آئے نواز شریف صاحب زیرے رحم ہوئے تو انہ سے ہاتھ ملایا تو کہتے ہیں آپ سے پسینے کی سمیل آرہی ہے انہیں گلے لگایا جنہوں نے کھاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اس وقت پسینہ نہیں تھا جب خون پسینائے کر کے اپنی جان کی کربانی دے گا لائف پر بات کر کے میاں شباہ شریف نواز شریف انہوں کا نام روچن گیا میں میاں میو کا سٹوڈن رہا ہوں انہیں ہی جماعت کا مگر انہوں نے ہماری لائف خراب کیا ہے یہ کبھی سر برا نہیں ہوں گے یاد رکھئے گا آپ مجھے ووٹ دیں انہیں بھی خناہ ہیں یہ وہ شتحان ہے آپ کس کو ووٹ دیں گے آپ جو الگ جو سچا چس نے جگھایا کہ اٹھو ہوچ کرو تمہیں کھا رہے ہیں کیا سے تمہارا گوچا نوچ رہے ہیں ان لوگوں کو ووٹ دیں گے جو سچے آدمی ہیں عوامی مسائل مشکلات کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ سب کو جگھا دیا جناب میں کو پناہ نہیں اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے پاتشتان کے ساتھ سے بیچنے کی کوشش کی وہ پکرا گیا وہ اس وقت اڈیالا جیل میں ہے وہ جو کس کی کرتوتے ہیں وہ سب نے سامنے ہیں اس نے پاتشتان کے بیرہ گھرک کر دیا تین سالوں میں ابھی بھی ہم وہ جگھا رہا ہے وہ ہمیں وہ جگھا رہا ہے وہ بغاوت کرانا چاہتا تھا پاتشتانی افوائج پاتشتان کے حلاف داکہ ہم پاتشتانی افوائج کے سامنے کھڑے ہو کر گولیاں کھاتے اور وہ اپنے رام سے بنی گالا میں عزت و ترام سے اپنے نانی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اسی ہو کر کھانا پینا کرتا یہ تھا اس کا مشن اور یہ لوگ ابھی بھی اس کو دیاد کر کے پاتشتان کو گل نکال کی کوشش کرتے ہیں پاتشتان افوائج پاتشتان کو جس نے پاتشتان افوائج کے حلاف بولا وہ پاتشتان کے گردار ہیں میں یہ سوید پوش انسان ہوں سوید پوش تو سابعی ہیں بات تو کرنے تو جار یہ بیچ رہا ہوں یہ بیچ رہا ہوں جس میں نہ میرا قرائے نکل دا میرے نام بچوں کی تلینی محاصل ہوتی ہے یہ چیزیں بیچ کے اربیات اور بے کٹھے کرتا ہوں آٹھ ہزار بے گھر کا کرایا سفید پوشی اور مدانج میں یہ کرایاں کیسے دوں اب میں بچوں کو کھانا کیا دیکھ لاؤں آج چیز لیے داسر بے کی کل گئی ہے وہ چیز بیسر بے کی مہنگائی کیسے گئی کیسے گئی کیا کیا کینے دا پیگڑے 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 بچوں کو کرائے لگا آگے بھی آیا جو دنیا نا یہ دیکھاں یہ جو کھڑے نہیں 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 آپ نے اپنی باظنشوں پہ نہیں آرے یہ دس روپے یالا بسکوٹ بیس تیس روپے میں سیل کرتا ہے صرف اپنی مجبوری کے تحت لیکن ٹھیک ہے اس کا رائٹ ہے وہ پچاس روپے کا بھی سیل کریں لیکن ہم اس سے کوئی برد نہیں لیکن بعد یہ ہے پھاکہ حلال خانہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے لیکن اس کو طرف نہیں ہم نے اپنی سفیل کوشی کا فیدہ بھی اٹھا رہا ہے مجھے صحیح کہہ رہے ہیں یہ ان کی قیمتیں کٹی ہوئی ہے یہ میں نے نہیں کہتے ہیں یہ جو تھوک کا مال بیٹھیں انہوں نے کٹی ہم نے من کا ساتھ کہتا ہوں چلا پاک ان کے سیتان دروسی دے سے یہ کیمت کٹی ہوئی ہے کیمت نہیں کٹنے چاہیے کہ میں نے نہیں کٹی ہوئی ہے یہ جس نے بنا چھپی ہیں آپ جا کے چھپا مارے مجھے یہ کیمت کس نے کٹی یہی صورتحال ہے جس کا جہاں پر جتا لگتا ہے وہ لگا رہا ہے اور اپنی چیزیں اپنی مرضی سے ہی سیل کی جا رہی ہے اور یہ کسی ایک مارکٹ کسی ایک جگہ کے نہیں یہ ہر جگہ کی یہی کہانی ہے بس ابھی یہ ایک ڈائری رہ گئی ہے بات سوگی ساری علامہ جتنا بجٹ سوچ کے آئے تھے اس میں ہو گئی یا زیادہ لگ گیا ابھی تو جتنا سوچا تھا اترے میں کبر ہو گیا ہے ہو گیا ہے اچھا مہنگائی ہے چیزیں سستی ہیں کیا حالات ہیں نہیں مہنگائی ہے بچوں کو پڑھانا کتنا آسان کتنا مشکل مشکل ہے آج کل آپ کو پتا مہنگائی اتنی ہے پیسے کرتے کیا آپ میں سیلزمین سیلزمین ہے مارکٹنگ کی جوب کرتے ہیں جی اچھا سر پیٹرول تو سستا ہو گیا پھر آپ کے لیے تو فائدہ ہو گیا نہیں کیا فائدہ ہو گیا کتنا سستا ہو گیا پیٹرول چاہدہ روپے کیمت تو ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے الیکشن آ رہے ہیں ووٹ کس کا ووٹ ابھی ازین نہیں ہے سب چور ہیں ووٹی نہیں دیں گے نہیں دیں گے قومی فریضہ آپ کا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سب چور ہیں کسی کو نہیں دیں گے ایسا کیوں بس یہ ملک کو لودنے کے لیے آتے ہیں سارے بس آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے کام ہے جو ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے سب سے پہلے مہنگائی کام ہونے چاہیے بس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے پھر انشاءاللہ سارا نظام بہتر ہو جائے انشاءاللہ 2018 election میں کس کو ووٹ دیا تھا میں نے دیا تھا نواشیب کو نونلی کو جی میں کہتا ہوں بس جیسے اچھا کمران ہے ایسا ہوں کمران ہونا چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ بھی پوائنٹ او ویو ہے کہ لوگ اب ووٹی کاسٹ نہیں کرنا چاہتے کچھ اور لوگ ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کس کو کاسٹ کرنا ہے کیسے بھائی جی شکر اللہ کا کہ کیسا ہے کام کاف تو سال کا بھی اینڈ اور کام کا بھی اینڈ ہے مشکل ہے آج کار ظاہری بات ہے آپ کے سامنے یہ مارکٹ کافی نازو خالات جا رہے ہیں ابھی تو بھائی جی پھر الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے آپ تو کام بھی نہیں ہے اور بھائی جی پھر الیکشن کی لوگ کر رہے ہوں گے تیاری ابھی تو ہمیں اپنی روزی روٹی کی بھکر ہے ہمیں لیکشن کی طرف کان جا سکتے ہیں ہمارے بس ایک خواہ بھی ہے نا لیکشن اچھا ہو یا پورا ہو ہمیں تو اپنا مقصد ہوتا ہے پورا حاصل کرنے کا کہ ہماری دیاری لگنی چاہیے ہمارا کام ہونا چاہیے ہمارے گھر کا چولا جلنا چاہیے ہمارا انہیں لیکشنوں کی طرف رجان کام ہوتا ہے ہمارے اپنا فوکس ہوتا ہے کسٹمر کے یہ دیان ہوتا ہے بوٹ کس کا بوٹ آپ پسلی سال لوگ لبنی جب دنیا کو نواز شریف کو ہی ڈالا تھا تو اس دفعہ بھی اگر ہمارا بنے گا تو نواز شریف کو ہی روول دیں گے کیا وجہ ہے اس کی نواز شریف ایک بسکلی بندہ نا وہ ایک خود کاروباری تھا ٹھیک ہے اس نے کاروبار کو بوت افرویر کیا کیونکہ وہ خود ایک مذہور طبقے سے تعلق تھا جائیسے وہ کہتا ہے کہ میں تھا اور اس نے جو ہے نا کافی رلیف دیا وہ اس کے دور میں آپ دیکھیں گی پر پر کلو تھ چینی کی طرح پر کل ہوتی اور جونٹ کی طرح پر کل ہوتا کہ ان کے درجن تھا اس کا اب وہ چیز جو ہے نا نہیں ہے تو میں بھی اگر وہ آجے اور آ کے وہ چیز کنٹرول کر لے جیسے مشکل ہے کنٹرول ہونا مگر جسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا اگر کر لیا تو سب کا ہی فیادہ ہے ٹھیک ہے کیسے بھائی جی ٹھیک ٹاکڑ کرنا کہ کام کیسا کام تو دھنڈی ہے سلو ہے بورٹ بن گیا آپ کا جی بن گیا اس کا بورٹ اٹی آئی کا جی انشاءاللہ کیا وجہ بس وہ ایک اچھا لیڈہ رہا ہے ہم اسے اچھا جانتے ہیں پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو بورٹ اس کا ہی ہوگا انشاءاللہ جی کون سے علاقے میں رہتے ملتان 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 سے آئے میں ہے آجی اچھا ملتان میں بھائی جی کتنے ترقیاتی کام کیا کیا کام گلی محلوں کے کیا کیا ہو رہے ہیں کیا نہیں ہو رہے ہیں ادھر تو ہمارے ادھر محلے میں ہی ہے ایم پی اے پی پی دو سو بارہ تو انہوں نے تو اچھا خاصا کام کر آیا ہے سڑکیں بھی بنائی روڈ بنوائی اور گلی محلہ میں نالیاں بنوائی سڑکیں بھی بنوائی بڑا اچھا خاصا کام کر آیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی اب آمیر آئے آپ کے سامنے ہے ایک بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد ایک بھائی پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کچھ اور ہمارے سوہری ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم کیسے ہیں سر ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میں بزنس کرتا ہوں بزنس میں نے کس چیز کا کاروبار وہ پراپٹی کا بھی کام ہے پراپٹی تو بہت مہنگی ہو گئے بہت مہنگی تو ہوتی ہے اپنا گھر ہے خواب بن گیا آپ تو اپنا گھر ادھر یہ سنتنگر میں ہے اسلام پرانی ادھر سر الیکشن آ رہے ہیں ووٹ کس کا الیکشن بیسے تو ہم کوشش تو یہی کریں گے نواز شریف کو دیں گے کیونکہ پہلے جو حالات ہوئے ہیں وہ بہت خراب ہوئے ہیں بیسے تو سولہ مینے کا جو کام ہے انہوں نے بھی صحیح نہیں کیا پیٹی ایم سرکار کی بات کرے ہیں ہاں جی ہاں جی لیکن انہوں نے جب ان کی حکومت بھی آئی ہے ان کی شباز شریف کی انہوں نے بھی سولہ مینے کام نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو بچایا کوگٹ واتر ہو رہا تھا اس لیے ان کو بچانے کے لیے کام کیا ہے لیکن آپ نواز شریف آ گیا ہے انشاءاللہ ان کو بوٹ دیں گے اس وقت عوام کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ حکمرانوں کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہیے مطلب کام کیا ہے عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے عوام کا بے روزگاری مغائی بہت زیادہ ہے جو بھی حکومت آئے گی عوام کے لیے فیادہ کرے گی تو پھر ہی کام ہوگا اگر عوام کے لیے کام نہیں کرے گی تو پھر وہ ساری عمر کے لیے نہیں آئے گا کوگٹ واتر شریفی اگر کام یہ کرے گا تو یہ ساری عمر دے گا اگر نہیں کرے گا تو یہ ختم ہو جائے گا دوبارہ اس کا نام لوگ نہیں لیں گے یہ بات ہے کیسے بھائی جی شکر اللہ کہ الیکشن آ رہے ہیں آنے چاہیے ہیں ضروری ہیں بہت ضروری ہیں اس وقت ضروری ہیں اور آٹھ پروری اب تو ہر سورت الیکشن ہونے جو آ رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ آر طریقوں نکلیں گے گھڑوں سے انشاءاللہ اسی کو بون ڈالیں گے جس نے اس ملک کو سوارا جس نے نہیں سوارا وہ جیل میں بیٹھا ہے وہ سورے جس نے سوارا چلے پی ٹی نمازشری بیڑک نے نہیں چوائے سا اب نمازشری صاحب دل میں دھرد ہے دیکھیں کیسی گفتو ہو وہ آم کی کار ہے جی ہمارے کان ترس گئے تھے سننے میں شاید کوئی آم کی بات کرے لیکن وہ ایک ہی رٹا چوڑ 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 چھوڑوں گا نہیں مار دوں گا فلانہ کر دوں گا وہ ہٹکتوں سے دیکھنا جیل میں بیٹھا ہے تو انشاءاللہ نمازشری صاحب آئیں گے انشاءاللہ بورڈ ہم ان کو ڈالیں گے بھائی جی سیاستدان حکمران جیلوں میں تو آتے جاتے رہتے ہیں کون ہے جس نے جیلے نہیں کٹی لیکن اس نے مول اچھا نہیں دیا نا ہمارے جوان بچوں کو آپ ساتھ باس نکلا وہ اپنا مزیری آدم کی سیڑ کے اوپر ہی بیٹھا ہے جو کیا نیلیسیز دیا آپ نے یہ دیں گے نیلیسیز اسے آگے نہیں نہیں ہمارے نمازشری اس کو لائک کرتے ہیں انشاءاللہ وہی آرے نمازشری صاحب انشاءاللہ سر ووٹ کس کا پی ٹی ای کا کیا وجہ بس ویسے کوئی تو پالیسی ہوتی ہے جو آپ کو پسند آئی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں کیا وجہ بس خان کی بھی انصاب سے تو اس نے اتنی سہولت نکالی ہے تو لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں مگر ہماری جان ہے اس کا ووٹ آلنے انشاءاللہ عوامی زندگی اس وقت کیسی ہے عوامی مشکلات کتنی ہیں اور کیا ہیں عوامی زندگی دوڑے سامنے گی تقریبا ساری دنیا اندے لئے گی سو چو اسی پرسینٹ وہاں اندے لے گی بی پرسینٹ گنجے لے گی وہاں نواز شریف اللہ کیسے بیٹا کیا نام محمد ساد محمد ساد محمد ساد کا بھی سٹال ہے یہ کتابوں کا اس کے یہ بچوں کے قائدوں سٹال چون کی کتاب آپ سکول کیوں نہیں جاتے آپ کام کر رہے ہو بیسی ماشاءاللہ مینی ستورہ سال م پڑھنا چاہیے نا آپ کو سکول جانا کالیج جانا چاہیے آپ آپ کے سامنے ہی مگئی ہے اتنی ایک سال پہلے میں یہ کائدہ بیشتا تھا یہ آتا تھا ہمیں پیچھے تیسو رویگا اب یہ آتا ہے چاسو رویگا پہلے ہم یہ بیشتے تھے ہولسل میں ستتر بیگا میرا ریٹیل کا کام بھی اور ہولسل کا میری اندر دکان بھی ہے تو یہ ہم پہلے ہولسل میں بیشتے تھے یہی والا گائدہ ستر بیگا اب چاسو رویگا تیسو رویگا اب یہ ہم بیشتے ہیں ستر بیگا اور کاغ بھی گاغ کہتا ہے گاغ کہتا ہے یہ ہم لے لے نہیں اور ڈریکٹ اکسر جو ہولسل ہوتا ڈریکٹ جا کے کمپنی سے لے لے اتنی مہنگائی ہو گئی آپ یہ شکوا کریں نہیں اچھا جو لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں وہ آرام سے چیزیں خرید لیتے ہیں یا پھر یہ صبح ہم دس بجے سے ہیں ابھی تک بسم اللہ نہیں ہوئی مڑی آف سیزن چل رہا ہے چھوٹ گا چل رہے گا اس لیے انشاءاللہ اب دیکھیں آگے یہ جو جنری میں اب بچوں کی پیپر ہوگی نیش ایکشن شروع ہوگا ہمیں دیکھتے ہیں کام کیسا اچھا مہنگائی تو ہو گئی مجھے یہ بتائیے ملکی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں بوٹ تو آپ کا نہیں بنا تو یہ جو سب سے میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نواشی چوڑ نواشی چوڑ نواشی بڑا اچھا گریٹ آدمی ہیں لوگ زیادہ زیادہ یہ جو شکران تھا لوگ اس کو اتنا وہ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کیسے بھائی جی ہاں جی کیسے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اردو بازار خیریت سے ہاں جی جڑا والے سے جڑا والے سے آئے ہیں اردو بازار میں کیا خریداری کریں گے یہ کتابیں کتوب ہیں ویسے وہاں پہ دکان ہے یا بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے الیکشنز آ رہے ہیں ووٹ کس کا پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی زندہ بار کیا وجہ بہت اچھی پار تھی اچھا بن دی کیا کیا اچھے کام کیے جو آپ کہہ رہے ہیں ووٹ ان کا وہ ویسے ماندار اچھا آدمی سی دلیر آدمی سی عوامی مسائل کیا ہیں جو حل کرنے چاہیے حکمرانوں کو عوامی مسائل مگیاں ہی کٹونی چاہیے اور نوکرییں نوکرییں ویسے ہونی چاہیے نوکری نہیں کوئی بھی میڈی مگیاں ہی بہت زیادہ نوکریوں کے حالات کام کے ٹھیک نہیں ہیں آپ کو ایسا لگ جی ہون ٹھیک نہیں ہے اوہ دے دور میں ٹھیک سے اوہ دے دور میں کرونا آگیا سی دو تین سال کرونا دو تین سال حکومت رہی کرونا آگیا پھر بھی انہیں بہتر حکومت چلا گیا ہون ٹھیک نہیں ہے کیا کرتے آپ جی بزنس میں بزنس میں کیسے ہیں آج کل کام کے حالات ای ٹھیک کرونا اس ویل بھائے تب پریشان نہیں تھے اب کیا پریشانی ہوگی بھائی کو پریشانی ایک نہیں ہے بہت زیادہ چلیں دو تین بتا دیں دو تین یہ ہے کہ نہ تو مارپا پلیٹ فورم ہے ٹھیک ہے نہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سٹیبل ہے پرائیس انکریز ڈکریز انکریز ڈکریز مطلب ہم لوگ کسٹمرز کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے اور جو لوگ پیسے خرچنا چاہ رہے ہیں وہ خرچ نہیں پا رہے نا مطلب ایک بندے نے کام کرنا ہے وہ ایک بے یقینی کی صورتحال ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ پہلے مہینہ دو مہینے چھے مہینے پرائیس سٹیبل رہتی پہلے جو سمپل میں میں بتانا چاہوں آپ لوگوں کو یہ ہے کہ جو پہلے جو تاثرات تھے وہ یہ تھا کہ بہتر ہو جائے گا ایک یقین تھا لوگوں کو نا اب بہتری کی طرف نہیں مطلب جہاں پہ آپ کا دل چلتا ہے جہاں پہ آپ کا بس چلتا ہے چیک ڈ 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 وجہ ایک ہی بتاؤں گا صرف بتائیے مجھے باقی کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے اس وجہ کے آگے مگری میں جا کے بندہ کہے کہ آپ لوگوں کو سب بتا ہے سب شعور والے ہو سب پڑھے لکھے ہو کہ انسان کو تکلیف میں سے سب سے تکلیف دیتی چیز ہے دل کی تکلیف تو جب آپ لوگ پارسوسہ سلوک کچھ کہتے ہو تو ہمارے دلوں کو دکھتا ہے تو تو آپ لہٰذا اووائیڈ کریں اس چیز کو کہ ہمارے ہمیں جو کچھ مرضی ہو جائے لیکن پارسوسہ سلم کو کچھ نہ کہیں میرے خیال سے کافی ہے کہ ایک دیکھیں ہر چیز کا حال جو ہے نا اس چیز کو ختم کرنا نہیں ہوتا سفیر نکالو سفیر نکالو سفیر نکالو that is not a way نکال دیا پھر گستاخی ہو گیا کیا کہ لیا آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا نا پھر تو کوئی بندہ باہر بھی نہیں نکلا کوئی بندہ کسی کے لیے نہیں جی رہا ہر بندہ اپنے لیے جی رہا ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ تداد ہے مفتیوں کی سب سے زیادہ میں ساڑھے چار ساہ سوڈیا رہے کے آئے ہوں there is dog was better than پاکستانی yes because of that میں نے وہاں پہ اس کو analyze کیا نا مطلب آپ کی قدر اور value جو ہے نا وہ آپ کے پاسپورٹ سے ہے تو اس بندے نے اور کچھ نہ کیا وہاں جا کے جب اسے پوچھا گیا کہ کیا چاہیے آپ کو اب سلطان شہنشاہ وقت کا بادشاہ آپ سے پوچھے تو بندے کے دل میں لالچ آئی جاتی ہے وہ بھی کہا سردہ سینا میری بھی سٹیل ملو آ دے ہو لیکن اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا یار جو overseas پاکستانی ہے نا یہ ہمارے دل کے قریب رہتے ہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے غریب قصبوں سے ہیں اپنے ملک کے حالات آپ کو پتا ہے کیسے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے تو صرف ریکویس یہ ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا خیال کریں جو لوگ کہہ دیں ہیں اگر تو رہا کرنے لائک ان کا جرم ہے چھوٹے چھوٹے جرم ہوں گے اکامہ نہیں ہوگا ان کے پاس یا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا زیادہ مسئلے مسائل والی بات نہیں ہوگی کیونکہ مجھے اتنا بھی یقین ہے اپنے پاکستانیوں پر کہ یہ لوگ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے غیر قانونی کام کی ہاتھ صرف ایک ہی ہوگی کہ ان کے پاس ایک آمہ نہیں ہوگا بیچاروں کے پاس بکوز آف دیکھ کہ آپ کے رولز اور ریکولیشن جو ہیں وہ ضرورت شکس ہیں آپ کے ضرورت سخت ہیں تھوڑے سے نا تو آپ یار اس کو کائنڈلی آپ چھوڑ دیں تو وہ چھوڑوا گے لائیا تھا اور یہ لوگ گئے تھے تو ساٹھ سے ستر بندوں کو پکڑوا گیا ہے چیک ہے جی یہ پوائنٹ آویو ہمارے بھائی کا جو ہم تک پہنچ گیا ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کچھ اور ہمارے شہری ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں ان کا پوائنٹ آویو بھی لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیسے ہیں سر آلہ کا شکر ٹھیکے کام کیسا کام تو اس ورم مارکٹ میں ٹھڑے پڑے ہوئے ہیں کیا ہو گیا یہ دسمبر ایسی ہی گزرتا ہے آف سیزن ہے چھٹیا ہے آف سیزن چھٹیا ہے جیسے کار پیشن ہے یہ وہ لینا دینا یوں میں لگانی نہیں دے رہی یہ دیکھیں یہ توڑ دیوں میں سارے باز آپ پھر نہیں آئے پھٹا آپ نے پھر لگا لیا ہم ہمارا شمار ڈھیٹ لوگوں میں ہوتا ہے اب روزی جو کمانی ہے تو کہاں جائے دکان میں بیٹھی ہے نا دکان بھی تو ہے آپ ان کی فیور میں بات کر رہے غلط بات کو تو غلط کہنا پڑے گا ایک لیمٹ ایک لیمٹ یہ دیکھے نشان لگاویے دیکھیں یہ گورنمنٹ کے مطلقہ اور مارکیٹ کے انجمنت داجران لگا کے گئے ہیں ہم یہ لیمٹ کراس نہیں کر رہے ہیں یہ تو آج ہو گیا نا یہ آج نہیں 45 گھنٹوں کا ٹائم ملا آپ کو یہ سالوں سے لگاویے نشان لیکن آپ وہاں ہوتے ہیں نہیں وہاں کبھی بھی نکے آج آج کامرمن بھائی دکھائیے آج ایک ہے ٹرافک بلوک نہیں ہے یہ دو دن کی سکتی کا یہ فائدہ ہوا ہے ورنہا یہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتے یہ بھی تھوٹھ دیر میں آپ کو پھر بھی پتا چلے گی یہاں بھی لے گئے ٹرافک بلوک ہوگی ہوتی ہے ہوتی ہے باہر سڑک بھی خالی ہے آج وہ تو ظاہری بات ہے ٹرافک کا لوٹ مال لے بھائی جی مال لے کچھ غلطی تو ہماری بھی ہے آپ بھی مال لی میں سرکار ہمیں ایک قطم اٹھانے کی اجازت دیتی ہے ہم چار قطم اٹھا کے آگے جاں یا میرا انٹروی کر رہی ہے کہ اپنا خود کر رہی ہے میں نے تو پائنٹ دینا ہے نا سوال تو کرنا ہے چلے کریں تو نظر آتا ہے میرا بھی انیلیسیز ہے میں بھی روڈ سٹو اوکی ہو گیا اوکی ہو گیا کل پھر سختی کل صبح سے میں کل سے چھوٹیاں کر لوں گا پکے پکے جا رہے ہیں یکم سمبر کے بعد یکم اکتیس سمبر کے بعد آ جاؤں گا جب تک آپریشن جاری رہے گا بھائی جی کام پہ نہیں آئیں گے نہیں نہیں میں کھاؤں گا کہاں سے آپ ہی کہہ رہے ہیں چھوٹیوں پہ جا رہا ہوں تو ایسے جملہ بولا تھا روز کے کمائی روز گھر چلے ہم روز کماتے ہیں روز چولا جلاتے ہیں اگر ایک آدھا دی چھوٹی ہو گئی تو سمیلنے بھی ستیا ناس ہو گیا آج کل پھر کیسے گھر چل رہا ہے بھائی اللہ کی میرے بانی اللہ کی ذات ہے وہ چلاتی ہے وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتے ہیں تو ہم اسی کی آسرے پر اسی کی آس پر آ جاتے ہیں وہ ہمیں ہمارا رزق دے کے بیچتے ہیں بس یہ یقین ہے ہمارا آج بھائی جی مجھے یہ بتائیے مزاد تو ہو گیا ایک سائٹ پر تجاوزات کی آپ نے شکایت کی ہے کہ آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیتے ہیں لیکن یہ دیکھئے نا کہ ہماری بھی تو کہیں نہ کہیں غلطی ہے بے شک بے شک ہمیں زیادہ پیال جاتے ہیں لیمٹ کو کراس کر جاتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے بارے بھی بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اتنی جگہ ملی ہے تو ہم اتنی ہی رکھیں اتنی نہ کریں تو چلتا رہے گا ماں تو یہ آپ کی بار کریکٹ ہے جنرل الیلیکشن آ رہے ہیں رونک لگنے والی ہے ووٹ کس کا یعنی کہ عوام کا بیڑا کرک ہونے لگے ہیں او کیسے اب تو عوام کی بہتری کے دن آئے ہیں الیکشن ہوں گے یہ حکومت کسی طرف لگے گی تو عوام کا سوچے گی یہ آپ کی بات 100% ہے لیکن اب تک جو ایکسپیریمنٹ ہے ہمارا اس کے مطابق جو بھی آیا جو بھی آیا میں کسی کے مائد نہیں کروں گا جو بھی آیا اس نے اپنی جے پہ بھری ہے سائٹ پہ ہوگا ایک بسمی کی جیسے شواز شریف یہ اسمبلیہ ٹوٹی ہے اس کو اپنے ملک میں رہے باہر کیا لینے کیا باہر کیا لینے کیا جو یہاں سے فارق ہوتا ہے باہر جلے جاتا ہے کیا یہ ملک ان کا اپنا گھر نہیں ہے ہے نا تو پھر کیوں جاتے ہیں بھائی کیا یہاں علاج موال جانی ہے اچھے چھوئے داکٹر بیٹھے ہو چاہے کوئی بھی پولیٹیشن ہے کیوں نہیں یہاں پہ علاج کراتا لندن ہی کیوں جاتے ہیں امریکہ کیوں جاتے ہیں علاج کرانے کے ہم ایک غریب آدمی ہوں میرے پاس باز کاتھ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کیا آپ ڈاکٹر سے میڈزن لینے کیلئے پیسے نہیں ہوتا ہے تو وہ باہر جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہم لوگوں کھا رہے ہیں عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا تو میرا تو میں سے یہی ہے جو بھی آئے جو بھی آئے صرف عوام کا سوچیں عوام کے لوگوں کے لیے سوچیں کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ کم از کم کم از کم عوام جو غریب آگوی ہیں دو وقت ہے کھانا اچھے طریقہ ہے آپ کا نام کیا میرا نام سامسن گل ہے سامسن گل بھائی مجھے یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا حکمران آئے جو کہ عوام کے بارے میں سوچیں جو بھی حکمران آتا ہے وہ کہتا تو یہی ہے کہ میں عوام کے بارے میں سوچ رہا یہ صرف عوام کو سبس باگ دکھایا جاتے ہیں یہ الفاظ جو صرف تقریروں تک ہوتے ہیں جب الیکشن ہو جاتا ہے کوئی پارٹی جی جاتے ہیں وہ مگن ہو جاتے ہیں یہ ایسی ہے نا یہ ریالیٹی ہے جب یہ ساری باتیں الیکشن سے پہنے تقریروں میں کہی جاتی ہیں عمل درامت نہیں ہوگا اب تو پھر وہی دن آگئے جب سارے ایم این اے ایم پی اے دروازے کھٹ کھٹ آئیں اور کہیں گے یہ اصل میں بکاری ہے ہم سے ووڈ مانگ کے امیر ہوتے ہیں پھر بزید امیر ہوتے ہیں ہمیں کھا کے کون سے محلے کون سے علاقے میں رہتے ہیں ساندھا ساندھا میرے حالات کیا ہے ساندھا کے کتے ترکیاتی کام ہوئے ہیں ابھی تو یہ عالم ہے کہ ابھی تو یہ عالم ہے کہ بند پار کرنا مشکل ہے ہم پرلی سائٹ پہ رہتے ہیں ٹوٹا ہوئے ہیں سارا اب میں میرے بیٹی کی شادی ہوئی ہے آج ہی آئے ہوں تو جب ہاری براد گئی ہے نا دولے نے سیرا بندہ ہوئے کھلا بندہ ہوئے پیدل پول کے اوپر سے جا رہے ہیں پرلی سائٹ پہ گاڑیاں کھٹی ہیں بجلی نہیں تھی پانی نہیں تھا گیاس نہیں تھی ہم پرلی سائٹ پہ رہتے ہیں اب سارا کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اب ہم کافی فیسلیٹیز ہم مل چکی ہے اب وہ ہمارے میڈ روڈ پہ پائپ ڈال رہے ہیں بڑے بڑے پائپ جس سے یہ ہوگا کہ ہمارا سیورس سسٹم سے ہی ہو ایشو حل ہو جائے گا سیورس دوہزار اٹھارہ میں ووٹ کس کو دیا میں آپ کو پچھلے سال تک جو پچھلی لیکشن ہے میں نے نون لی کو ہی ووٹ دیا اب کس کو دیں گے ووٹ اب کوئی رہا دنیا ابھی تر ناراضگی کیوں ہو گئی کیا ہوا میں پریشان ہوں کس وجہ سے یہ کہ کھول کے ہم اپنے بچوں کی تعلیمیوں تربیہ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کو چاہتے کھانا نہیں کھلا سکتے اگر میرا بچہ کو چیز مانگ رہا ہے وہ ایکسپینسیو ہوتی میں لے نہیں دی سکتا تو میں سیٹسو ہی کیسے ہو سکتا چاہیے کوئی بھی ہو تو اس کا سوچنا چاہیے ان کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے اپنی غریب عوام کے لیے جن کے پاس ہے بہت ہے پریشانی نہیں ان کو کس سے پوچھو مہنگائی کونسی مہنگائی مہنگائی تو ہم لوگ اسے پوچھے گیا ہم بتائیں گے مہنگائی بل ہم سے نہیں دیے جاتے اتنے زیادہ اس لی کے بل کے جان چھوٹی نہیں اور گیس کے بل بہت بڑھ گئے گیس کے بڑھ گئے کیا کرے کہاں جائے آپ یہ ہم سب کی آواز بیوانوں تک پہنچا گئے آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی آواز آگے تک پہنچے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں بس بس یہ ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تاکہ میں اپنے دیل کی بڑا سوچا بہت شکریہ بھائی سے ناظرین عوامی پوائنٹ و ویو آپ کے سامنے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں سر آپ اللہ کا شکر ہے کیسا ہے کام کام تو ہے ہی کچھ بھی نہیں کام کہاں ہے کام تو ختم ہو چکا ہے یہ وزیرِ اللہ صاحب کے آئے ہیں تو یہ نیستی ڈال کے رکھ دیئے ہیں کام بھی بالکل ختم کر دیئے ہیں انہوں نے تو ہر چیز کو توڑ پوڑ کر جا رہا ہے اوپی ٹی ہے ساری پند کیوئی ہے ساری تھوڑ پوڑ کیوئی ہے یہ کوئی بات کرنے ہیں لیکن سر جو ترقیاتی کام ہو جائیں گے جو پل بن جائیں گے جو انڈر پاسیز بن جائیں گے ہماری سہولت ہوتی ہے نا پھر ہمارے لیے ٹرافک کیا آسانی ہو جاتی ہے کتنے کسانی ہوگی کتنے ایک دم تو نہیں کام ایسے کرے کام آستا آستا کام کرے ایک چیز کو پہلے بنا لے پھر اس کے بعد دوسری کو توڑے یہ تو خلط ہے نا ساری چیزیں ایک دم توڑ کے رکھ دیئیں پچھلے دنوں کتنا وہ سموک کا چکر چلاوا تھا سموک 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 یہ کتا چیزیں ہوتے ہیں سموک یہ پولوشن جانسی ہوتی اس سے سموک ہوتی ہے ساری پھر بازاروں کو بند کر دو جی اردو بازار کو بند کر دو جی شالمی بند کر دو یہ چیزیں بند کر دو ان سے پولوشن رکتا ہے ان سے تو نہیں رکتا ہے پولوشن پولوشن تو رکتا ہے گند سے مٹی سے یا کتنی گرد خوبار اُڑ لائی ہے اور کاروبار ویسے ہی تباہ ہوئے کاروبار ایک رپیہ کا نہیں ہے دیکھیں آپ کے سامنے سارے دکاندار فارق بیٹھے ہیں وہ ہے کام یہاں دکاندار بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ آف سیزن چل رہا ہے اب نیا سیشن شروع ہوگا تو پھر کام ہوگا یہاں پتہ نہیں کب چلے گا آف سیزن تو چلی رہا ہے وہ پتہ نہیں کب چلے گا وہ جنرلی میں شروع ہوتا ہے مارچ اپریل میں دوسرا شروع ہو جائے گا یہ بھی بہت مشکل ہے کام اس کو کام کو چلانے کے لیے کوئی پالیسی چاہیئے کوئی پالیسی ان کے پاس ہے نہیں کیا پالیسی ہونے چاہیئے آپ ایجوکیشن کے بارے میں کوئی کام کریں ایجوکیشن کے بارے میں کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے ایجوکیشن بلکل زیرو ہے یہاں ہماری ایجوکیشن ہے یہ بہلے بتائیں بہت مشکل ہے نا اجورکیشن کو پر کوئی کام ہی نہیں کوئی نا یونیورسٹری بنتی ہے نا سکول بنتی ہے جو اچھے اچھے سکول ہیں انہیں اچھے امیروں ہوں بچے بڑھتے ہیں امیر لوگوں کو وہ غریب آدمی تو نہیں کرے گا پھر اس کی تو کتابیں اتنی مہنگی ہیں چار چار پانچ پہنچہ دار پر کی کتاب ہے اس کی تو غریب آدمی تو حفیظ کیا اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہمیں جانے تلق اچھے سیر جنرل الیکشن آ رہے ہیں ووٹ کس کا ووٹ تو ہم پی ٹی آئی کو دیں گے اس کو تو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو پر وہ لگے گی نہیں انشاءاللہ تعالی جیتے گی پی ٹی آئی کیا کیا اچھے کام انہوں نے کیے جو آپ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اچھے کام وہ تو کرونے میں بچارہ وہ فس گیا تھا دو سال تو کرونے چول چلتا رہا اس کے اندر کام کرنے ہی نہیں دیا اس کو تو ویازے اس کی سی لاتے کھیجتے رہے ہیں کام کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کام کرنے دیتے تو کرتے جو اب اس کے ساتھ تو گند تھا وہ ختم ہو گیا جو گند جاؤں ساتھ ہے نا اس کے ساتھ جو پیسے بنا رہے تھے اس کے ساتھ مل ملا کے وہ سب ایک جگہ ہو گیا وہ ایک جگہ کٹھا ہو گیا جھانگیر تارین کے ساتھ چلے گیا کسی کے ساتھ چلے گیا کسی کے ساتھ چلے گیا پر ڈون لیک میں آ گیا وہ ہی آت کا نام کہ وہ ہی آتے ہیں لیکن سر یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں مسلسل ایسا ہی ہوتا ہے ایک جماعت سے اٹھتے ہیں دوسری میں دوسری سے اٹھتے تیسری میں تیسری سے اٹھتے چوتھی میں یہ تو عوام کو شہور آنا چاہیے نا عوام کو چاہیے دیکھنا یہ کیسے لوگ ہیں کیا کیا سارا سال کچھ بھی نہیں کیا یہ یہاں تلقاتے نہیں یہاں دیکھتے بھی نہیں گلی محلو کا حال دیکھو کیا ہوئے گلی محلو کی سڑکیں ٹوٹی بھی ہیں سوری جی کا نظام ہے کوئی نہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کرتے ہیں پگرام میں نے سارے پگرام آپ کے دیکھے میں میں دیکھتا ہوں سب آپ کے پگرام آٹھ بجے لگتے ہیں تو وہ میں سب دیکھتا ہوں آپ کتنا گند ہیں جن دیکھتے ہیں نا آپ کتنا گند ہیں ہے یہ کام ہونی رہا بہت مشکل زندگی ہے بنہادی ضروریات ابھی تک ہمیں نہیں مل رہی ہے زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے بنہادی اشعور ہی نہیں دے کیا سوچے جا رہے ہیں کس کو بوٹ دیں گے سوچ لیا فیصلہ ہو گیا یا بھی نہیں ہم لو نو لکھ کے اسی کو بوٹ دیں گے کیا بجا کیا اچھے اچھے کام کیے جو ہوت رکھی ہے انہوں نے کترکھی کے کام کیے بہت زیادہ کی ہے یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے پھول بغیرہ بنائیں سڑکیں بنائیں پہلے تھی ایسی کبھی نہیں تھی یہ بات ہے اور جو ایک ہے وہ انشاءالہ اسی کو بوٹ دیں گے ہم ٹھیک ہے جی نظرین عوامی رائے صورتحال آپ کے سامنے ہے اور ہمارے لوگوں کا پوائنٹ و ویو بھی آپ کے سامنے ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ نون لیگ کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کسی کو ووٹ ہی نہیں کرنا کیونکہ عوامی زندگی کے لیے عوامی سہولت کے لیے وہ کام ابھی تک حکمران نہیں کر پائے جو کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءالہ انگلے پروگرم میں ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد